انیس سو ساٹھ تک پاکستان میں خوراک کی ضرورت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں کی بھرمار تھی اس وقت بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کیلئے فوج کو ذمہ داریاں سوپی گئیں اور اس پروجیکٹ کو گرین ریولوشن کا نام دیا گیا اس پروجیکٹ سے گندم کی پیداوار چار ہزار ٹن سے بڑھ کر پچیس ہزار ٹن ہو گئی گنے کی پیداوار میں تین سو پچاس فیصد اور کوٹن کی پیداوار میں چھ سو فیصد ریکارڈ اضافہ ہوا اس کے بعد ہمارا سارا جھکاو سیاست کی طرف آ گیا اور گرین ریولوشن کا منصوبہ بند ہو گیا اور کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا لیکن یہ منصوبہ اتنا زبردست تھا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے دوہزار ساتھ تک پاکستان کو خوراک کی مد میں خود کا فیل رکھا اور پھر پاکستان میں امپورٹ مافیا کی انٹری ہوئی اور انہوں نے باہر سے سستی فصل خرید کر پاکستان میں مہنگے داموں بیشنا شروع کر دی جس کی وجہ سے پاکستان میں ذریع مبادلہ کے زخائر پر اثر ہوا اور ساتھ ساتھ ہمارے کسانوں کو خودکشی پر مجبور کر دیا حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود ہماری خوراک کا درامت کا بل دس ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے جبکہ ملک کی اپنی کروڑوں اکڑ زمین بنجر اور بیکار پڑی ہے اب یہ ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان امپورٹ مافیا اور ذریع زمینہ پر ہاؤزنگ پروجیکٹ لگانے والے مافیاز اور ان کے ذر خرید جوجز پر لانت بھیج کر ایک بار پھر گرین ریولوشن کا آغاز کریں اور ملک کو استحکام کی طرف لے کر جائیں اور حکومت وقت کے اس فیصلے کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس کو پورا کرنے میں اپنا بھرپور کردار اپنا بھرپور کریں